جو پچانوے فیصد شیعہ علماء نے ترجمہ کیا اور علیہ سنت کے علماء نے اور جو تفسیر پیش کی ہے وہ میں آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں بس توجہ آپ میری طرف رکھیں ارشادِ خداوندی ہو رہا ہے لا اقسمو بحاظ الولد کہ میں اس شہرِ مکہ کی قسم نہیں کھاتا میں اس شہرِ مکہ کی قسم کھاتا ہوں لا اقسمو بحاظ الولد میں اس شہرِ مکہ کی قسم کھاتا ہوں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے میرے اللہ کیوں قسم کھاتا ہے شہرِ مکہ کی اس لیے کہ یہاں پہ زمزم ہے میرے اللہ کیوں قسم کھاتا ہے شہرِ مکہ کی اس لیے کہ اس شہر میں ایک ایسا گھر ہے جو سب سے زیادہ قدیم بھی ہے اور سب سے زیادہ عظیم بھی ہے اے میرے اللہ کیوں قسم کھاتا ہے شہرِ مکہ کی اس لیے کہ یہاں پہ تیری رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اے میرے اللہ کیوں قسم کھاتا ہے شہر مکہ کی اس لیے کہ یہاں پہ حجر اسود ہے اے میرے اللہ کیوں قسم کھاتا ہے شہر مکہ کی اس لیے کہ یہاں پہ تیری رحمتوں کا ہر وقت نزول ہوتا رہتا ہے لیکن میرے بھائیو اللہ نے ان میں سے کوئی وجہ بیان نہیں کی بلکہ ارشاد فرماتا ہے کہ لا اقسم بحاظ البلد دنیا والوں یاد رکھو میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں اس لیے کہ اس شہر میں میرا محبوب مصطفیٰ تو جو رہتا ہے تو اس شہر میں رہتا ہے اس لیے میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں میرے بھائیو یاد رکھئے گا جب تک قرآن میں اللہ کے قرآن میں یہ آیات موجود ہیں یہ آیات دنیا کو متوجہ کرتے رہیں گی کہ نہ دنیا کا کوئی بشر مصطفیٰ کا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ کائنات کی کوئی چیز مصطفیٰ کا مقابلہ کر سکتی ہے اللہ نے پیغمبر خدا کو مرکز بنایا ہے کہ اب میں ان تمام ایات کو پڑھ بھی نہیں سکتا کہ وقت بھی نہیں ہے کہ عطاعت کرو تو مصطفیٰ کی اتباع کرو حکم ہو رہا ہے خدا کا اتباع کرو تو مصطفیٰ کا عطاعت کرو تو مصطفیٰ کی اپنی آوازوں کو نیچے رکھو تو مصطفیٰ کے سامنے اپنے اخترام کو مختص کرو تو مصطفیٰ کے لیے کبھی مصطفیٰ کے آگے نہ چلنا کبھی مصطفیٰ پہ اپنی آواز کو بلند نہ کرنا اور جب اختلاف ہو جائے تم میں تو پھر رجوع کرو مصطفیٰ کی طرف اور میرے بھائیوں یاد رکھیں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے پیغمبر کی طرف رجوع کرنا ہر ہر بات میں ہر ہر مسئلے میں پیغمبر کی طرف رجوع کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے قسم با خدا جو بندے مصطفیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کے حصے میں غدیر آیا کرتا ہے اور جو اپنی مرضی کرتے ہیں ان کے حصے میں سقیفہ آ جایا کرتا ہے رجوع کرنا ہے تو مصطفیٰ کی طرف کوئی مسئلہ ہو جائے تو مصطفیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے میں بڑی جلدی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں چند جملے پیغمبر خدا کے بارے میں اور تھوڑی تھوڑی وضاحت میں اس کی کروں گا اور اپنے وقت میں میں بات کو ختم کر دوں گا کہ پیغمبر خدا کو اللہ نے جو دنیا میں بیجا ہے تو فقط ایسا بنا کے نہیں بیجا کہ ہم جیسے معمولی بندے پیغمبر کی ذات پر فخر کرتے ہوئے نظر آئیں خدا کی قسم یہ وہ ذات اللہ نے دنیا میں بیجی ہے جس کے ساتھ نسبت ہونے پر کائنات کا ہر معصوم ناز کرتا ہوا نظر آتا ہے کائنات کا ہر معصوم ناز کرتا ہوا نظر آتا ہے امام محمد باقر علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا ان کا چاہنے والا تھا شیعہ تھا کہیں دور سے سفر کرتے ہوئے آیا کہنے لگا مولا میں نے آپ کے فضائل لوگوں سے تو بہت سے سنے ہیں لیکن آج اللہ نے میری مدد فرمائی اور میں آپ کی محفل میں آ گیا ہوں دل چاہتا ہے کہ آج آپ میرے سامنے اپنی شان کا کوئی قصیدہ بیان کرنے تاکہ میں بھی دنیا کو کہہ سکوں کہ میں نے یہ فضیلت خود معصوم کی فضیلت معصوم کی زبان سے سنی ہے تو آپ اپنی کوئی فضیلت جو ہے وہ میرے سامنے بیان کریں اب جہاں تک میں روایت کو دیکھتا ہوں میرے بھائیو تو مولا نے کوئی لمبا قصیدہ نہیں پڑا ہے بلکہ ایک جملہ معصوم نے ارشاد فرمایا اور قصیدہ پڑھنے کا حق ادا ہو گیا ہے جب اس نے پوچھا نہ کہ مولا میرے سامنے اپنی شان کا کوئی قصیدہ پڑھیں کوئی فضائل بیان کریں تو مولا نے کوئی یادے گھنٹے کی گھنٹے کی تقریر نہیں فرمائی ہے بلکہ ایک جملہ معصوم نے ارشاد فرمایا فرماتے ہیں کہ مجھ سے اگر تو کہتا ہے کہ میں اپنے فضائل کو بیان کروں تو یاد رکھ میں فقط اتنے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ساری زندگی یاد رکھنا کہ دنیا کیسے آل محمد کا مقابلہ کر سکتی ہے دنیا کیسے آل محمد کا مقابلہ کر سکتی ہے اللہ نے جب ہمیں دنیا میں بیجا ہے تو ہمیں اس محمد مصطفیٰ کا وارث بنا کے دنیا میں بیجا ہے جو اکیلا تمام انبیاء کا وارث بنتا ہوا نظر آتا ہے جو اکیلا تمام انبیاء کا وارث بنتا ہوا نظر آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نبی حکیم ہے تو یہ اس کی حکمت کا وارث اگر کوئی عقیل ہے تو یہ اس کی عقل کا وارث اگر کوئی عبادت گزار ہے تو یہ اس کی عبادت کا وارث اگر کوئی سخی ہے تو یہ اس کی سخاوت کا وارث اس لیے کہ مصطفیٰ کو اللہ نے ہر نبی کا وارث بنا کے بیجا ہے تو میرے بھائیوں پھر میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جملے بیان کر رہے ہیں کہ حضور آدم کے بھی وارث ہیں حضور نو کے بھی وارث ہیں حضور ابراہیم کے بھی وارث ہیں حضور موسیٰ کے بھی وارث ہیں حضور عیسیٰ کے بھی وارث ہیں اور میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا کو گور کرنا چاہیے جب کوئی بندہ آدم کے وارث کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر بندے جو ہیں وہ مصطفیٰ کے وارث کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ جو مصطفیٰ کا وارث بنے گا اس کا بھی کوئی بندہ مقابلہ نہیں کر سکتا ہے تو میرے بھائیوں یاد رکھئے گا کہ یہ پیغمبرِ خدا جو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تو اس کے بارے میں قرآن میں بہت ساری آیات ہیں ایک آیت کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں مل کے سلوات پڑھیں ایک دفعہ سارے ذرا اللہ نے قرآن میں ایک آیت بیان کی ہے بڑی تاجب خیز آیت ہے اور اس کا نتیجہ دیکھیں کہ اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے کل اے میرا حبیب کہہ دیجئے اِنَّمَا آئِزُكُمْ بِوَاہِدَا وہ جو پیغمبر کی طرف رجوع کرنا ہے کہہ دیجئے کہ اِنَّمَا آئِزُكُمْ بِوَاہِدَا میں تمہیں فقط ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں یعنی اللہ کے حکم سے پیغمبر جو ہیں وہ فقط ایک بات کی نصیحت کریں گے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں فقط ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں وہ کیا کل اِنَّمَا آئِزُكُمْ بِوَاہِدَا میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں اَن تَقُومُ لِلَّا اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے دین کے لیے اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ مسناعو فرادہ دودھو کر کے کھڑے ہو جاؤ یا اکیلے کھڑے ہو جاؤ سمات اتفاق کرو اور پھر گھو رو فکر کرو یعنی اگر اکیلے مسئلہ سمجھ سکتے ہو تو اکیلے سمجھ لو اور اگر اکیلے نہیں سمجھ سکتے ایک دوسرے کو سمجھا سکتا ہے تو ایک دوسرے کو سمجھا لو سمت اتفق کرو پھر غورو فکر کرو ما بے صاحب بے کم من جنہ کہ یہ جو تمہارا صاحب مصطفیٰ ہے اللہ نے اسے دوانہ بنا کر دنیا میں نہیں بھیجا یہ دوانہ نہیں ہے یہ مجنون نہیں ہے حیران کن آیت ہے کہ فقط ایک چیز کی نصیحت کہ فقط اس بات پر ایمان لے آؤ کہ یہ جو تمہارا پیغمبر ہے یہ جو تمہارا رسول ہے یہ جو اللہ کا حبیب ہے یہ دوانہ نہیں ہے یہ مجنون نہیں ہے کہاں پہ گیا عقیدہ توحید کہاں پہ گیا عقیدہ ولایت کہاں پہ گئے فروعات دین کہاں پہ گئے اخلاقیات نہیں میرے بھائیو اللہ نے اس میں جو بیان کیا ہے قسم با خدا اس بات پر ایمان لے آؤ کہ تمہارا صاحب دوانہ نہیں ہے مجنون نہیں ہے پاگل نہیں ہے اگر کوئی مومن اس بات پر ایمان لے آئے کہ مصطفیٰ جو کرتا ہے وہ بھی حکمت کے ساتھ کرتا ہے اور مصطفیٰ جو کہتا ہے وہ بھی حکمت کے ساتھ کہتا ہے اگر کوئی ایک بات پر ایمان لے جائے پورے کا پورا اللہ اسلام کو زندہ کر دیا کرتا ہے پورے کا پورا دین جو ہے وہ زندہ ہوئی ہے